شہری ویسے میں دیکھ رہا تھا تمہاری منظمہ کے ساتھ کچھ زیادہ دوستی نہیں ہوگی بھئی میں سارے دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو اس کے ساتھ گھر پیشہ پہ مارتی رہتی ہوں روزہ بھی ہوتا ہے فی ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا اچھا ٹھیک ہے اور شہری جب زرہ تمہارا پس تھوڑا ٹائم ہونا تو کئیلی زکاة کے لئے پیسے نگال دینا اس دفعہ زکاة زرہ جلدی دے دیں گے بھئی آپ کو پتہ تو ہے کہ حالات نہیں ٹھیک تو میں سوچ رہی تھی کہ اس دفعہ زکاة رہنے دیتے نیکس ٹائم دے دیں گے بات بلکل تم ٹھیک کر رہی ہو اسے ہم یہ سوچ رہا تھا ذرہ یہ جو نئی ملازمہ رکھی ہے نا اس کو کل سے چھوٹی کروا دینا حالات ہے واقعی نہیں ٹھیک جتنی بچے تو اتنا بہتر ہے بھئی اگر ملازمہ کو کام سے نکال دیا تو گھر کا کام کون کرے گا بھائی اگر گھر کی سپائی نہیں ہوگی تو گھر تو گندہ پڑا رہے گا اور آپ کو پتہ ہے مجھے روزہ ہوتا روزہ میں میرے سے کام نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ ہے بھائی مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تو میری پیاری بیان تم کیسے بول سکتی ہو زکاة مال کی پاکیز کے کناہ اور جب تم اس دنے کی گرمی برداشت نہیں کروارے تو تم آخرت کی گرمی کیسے برداشت کروگی کیونکہ کہتے ہیں زکاة جنم کے آگ سے بچاتی ہے سوری بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں آپ کو ابھی زکاة کے پیسے نکال کے دیتی ہوں رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو قوم زکاة سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور کہت سالی میں مبتلا کر دیتا ہے